بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاک لوگ سٹوڈیو ایف ایم پچانوے پنجاب رنگولوں تانو سارے انو آج دے اس پروگرام چجیا ہے انو آج دے اس پروگرام ساڑے ملک دے بہت ہی نامور مننے پرمننے گلوکار جناب مسعود رانہ صاحب دی آج بڑھے وے اس حوالے نال اس دن نو اسی آج منا رہے ہیں اور اس حوالے نال تاڑے نال انہا دیاں یاداں انہا دیاں کرنا پاتاں انہا دے گھونڈ تاڑے نال سانجے کرنا گے اور اید ایلی ساڑے نال بہت ہی معروف گلوکار اجوک کے سمیں دے اور جنا نے بہت ہی ہٹ فلمہ دے گانے گائے نے اور ایک بریک تھوڈ دیتا جنا نے اپنے گانیاں دے نال جانوں سن ذرا انہا دا گانا مشہور عام زبان زدہ عام ہویا لوگ کانے سنیاں اور اس دن بعد پھر چل تو چل بہت سریاں فلمہ دے گیت گائے میری مراد جناب انور رفی ہو رہا تو ہے انور رفی صاحب بھی ساڑے ملک دے بہت بڑے گلوکارنے اور ایس فلے انہا دا نا جڑائے سارے انہا دے اج پدر دیا ساری فلم انڈسٹریج انہا دا نا آئے کئی فلمہ چکا چکے نے کئی موسیقارنہ انہوں نے کام کی تا ہے موسیقی نو سمجھ دینے جان دینے موسیقی دے کرانے انہا دا تعلق ہے تے جناب مسعود انور رفی صاحب جی اینو سار جی بڑی مرمانی بڑی محبت آڑی تس تشریف لے آئے ہو اسی تانو پلا کرلوں لوگ سٹوڈیو لوں ایف ایم پچانوے لوں جی اینو آخنیا تانو پاک تس تشریف لے آئے ہو تے سار جی میں ایسی ذکر کیتا ہے کہ آج مسعود رانہ صاحب دا آج جنم دے آڑے اور انہوں نے اسی یاد کرنے لی اسی بیٹھے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے کسی گیت تو ہی اسی گیت ایک تعریف ہند ہے نا کسی گلوکار رہا بلکل جی میں تو ہی میرا خیال ہے اسی شروع کری بلکل جی بہت منجو ہے جی جی سینئر فنکارسان میرے ہاں جی تو ہونہ دے گانے تو سٹاٹ لینے ہاں تاکہ لوگان پتا لگے سجنائے میں فل ایساں تیرے لئی سجائیے پیار بلاوے آجا پیار بلاوے آجا کانو زید لائیے سجنائے میں فل ایساں تیرے لئی سجائیے اس دور دے بھی جی اپنا انہیسان پتی صاحب تا خیر ہونا تو بات دیں گا لے کافی بات دیں گا لے اچھا اچھا وہ پہلے مسعود رانا صاحب پہلے صاحب نہیں جی انہیسان پتی صاحب میرا خیال ہے وہ پہلے صاحب اچھا پھر مسعود رانا صاحب پھر منیر صاحب مطلب اگے پچھے تھوڑا اہد دفار رکھے تھوڑا جی توڑا جی شوکتالی صاحب اپنا پھر میدی اسن صاحب اے باچو ہے جی جی تو وہ ہی دور ہیں تو تقریباً میری خوشبختی ہے رہی ہے کہ ٹیلی ویجن تے ٹیسٹ تے جدہوں میں جدہوں میں بلایا گیا نا میرے اگے مسعود رانا صاحب داجرانا وہ آئیٹم ہی انہوں نے ری ریکارڈ کریا نا جسنا مطلب ہے پچھے قراجہ تحسین بھی ایک پروڈام فرق بشیر صاحب کردن دیسا نا جی جی او دے بچ بھی ایک انہوں نے بڑا مشہور زمانہ گانا سی او دے بچ بھی آپjis بی seams او دے بچ بچ باب او دے بچ بچ بپ موسیقی موسیقی آج جب آگے بھی درمو پر سفر میں ماجد اثنان پر آنہ صاحب ساڑھوزہ ہے کہ پاکستانی محمد رفی کہا گیا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ بڑی اچھی لمحے جامعہ انسان سان بڑے پہنے بڑے مٹھے انسان سان میری تو انہوں نے مطلب ہے میری خوشبختی رہی ہے کہ جدو میں انہوں یا تھے اس لے وہ مجھود سن فلمہ دے گانے بھی گارے سن بلکہ ایک میں واقعہ یاد آگیا کہ ایک فلم بننے سی جانباز پنجابی دی تو ایک گانا سی جڑا میڈم نے بھی گایا سی تے وہ مسعود رانہ صاحب نے بھی گایا سی رہی حسل مسعود رانہ صاحب کر دے رہے اور جیسے ریکارڈنگ سی انہوں نے اچانک انہوں نے کہا کہ طبیعت رات میں بخار ہو گیا تو انہوں نے ہی پڑھوسروں نے کہا کہ وہ اردو پول دے سن نا کہ انوار رفی ایک سنگر ہے ان سے گوالو کہ پچھلے دونا سی نا کہ وہ گانا میرا بڑا پاپلو رویا وہ گانا سی پہگے عشقے دے کے رہنی پہگے عشقے دے کے رہنی اکھیاں نے ہار من لئی او مائیہ او مائیہ او مائیہ او مائیہ پچھے ترپیں آ تیرے نی یہ گانا جی بہت اعلا سی بہت اعلا بہت اچھے یہ مسعود رانہ صاحب صاحب آج ہی بھی اپنے ویورز دے بیچے اپنے پیار کرنے دے بیچے اور ساڑھے اگری آرٹسٹن دے بیچے جنہ نے انہوں نے بیکیا ساڑھے دلان چے زندہ نے اور ہمیشہ زندہ رہنگے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کربت کر جنہ نصیب کرے بڑے بڑے آرٹسٹن ساڑھے دے بچے انہوں نے بچے میرا خیلے انگلینڈ چلے گئے انہوں نے بردن اللہ نے میری اکثر ملاقات ہوں دے سی چونکہ میرا بھی الیکٹرونکس دا بزنس سی حالورت میں جانا ساتھ انہوں نے شہاہ پہ کسی آج بھی میرا خیلے شاد ہوئے گی انہوں نے بچے انگلینڈ سیٹ ہوئے ساری فیملی ہوتے ساتھyse ساری فیملی ہیں اہ انہوں نے جو کوئی نہیں آیا موسیق کی نہیں ہیں اس تو کوئی نہیں آیا بلکہ پیشری پاری میں ایک پروڑرم کیتا چی انہوں نے مسود راند صاحب دیتے ہیں انہوں نے چھوٹے پائینوں سے بلائیا چاہئی انہوں نے بھی نہیں موسیقین کے الکوئی انٹریکشن نہیں نہیں کوئی موسیقین خلق نہیں کا اے اکسیڈنٹ تھی توڑتے ہیں آگئے ایس پاس وہ اس پر فیلڈ آگئی۔ انہوں نے ملک کرتا۔ کیونکہ انہوں نے خان داندھ کے پیچھے کوئی گانا لانے سی گا۔ انہوں نے آواز کوالیٹی ایڈی 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 ہے۔ فلم کے بیچے ایسا نہیں ہوگئی کہ جس طرح پیچھے بس ہوگیا۔ بڑی رینج سی ہونا دی آواز تھی بڑی بڑی رینج اور صحت لفظی ہونا دی آسی آلہ سی کہ یعنی انہا دا گانا سن لو بہتے ہیں نال پینسل کا پی لائک ہے لکھ لو نہیں تھی اکثر ہی اپنی زندگی جائسے سننے کہ بار بار کیشوٹ پڑا پچھے کرنی پہنے سی آرہے ہیں لفظ کی کیا ہے کیا ہے کیا ہے بہت ڈاڑا موٹا لفظ کے اندر سانو اچھا کیا بات ہے بہت اچھے بڑی رینج ویکھی اور فیرد کانتا نے کوئی ایڈوائز کی تھی کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح بڑا من پیار کردی سم ایک وری علکی جی اب جب میں گھرنہ گھالیا تھا نرازگیدہ ساہر سی اچھا تو پرویز راند صاحب دی فلم بن ری زی من فلم دن نا شاید میرے زین چنی دے گا اور دو دوستان دی کانے چید تا دیوٹ آگیا مسود راند صاحب دا میرا دیوٹ آگیا بجاہت اترے صاحب موسیق آرسان اچھا تے ان انہوں نے کھج کرنی سے میرے تا میرے کندرے میدنہ لیں گانا گانا انہوں پر افینال کہ انہوں نے ایک یونین دے ساڑی یونین چنی دے گا ایک یونین دے ساڑی یونین چنی دے گا اچھا چیرمین سا ایک ساڑی یونین چنی دے گا اچھا ساڑی یونین چنی دے گا ساڑی یونین چنی دے گا انہوں نے کہا کہ راند صاحب ایک بڑا چھا آرٹسٹ ہے ایک بڑا چھا آرٹسٹ ہے تے تسید بہت سینیر ہے بڑا بے شمار کام کیتا ہے تا نی چھوٹے ہیں پیار کرنا چیدے ہیں نی 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 ساڑی یونین چاہے میں کہا کہ یونین چانچ کرنا کی بھائی گا جی یہ پانچ سور پیا فیس جمک رہا ہو تے یونین چاہے پیار کرنا نی نکاشو نی نی نکاشو حیث تو şekilde راکھ سے لیکم کرتی ہیں یہ کہتا ہے وہ نہیں کہا انوار تو ایرہیں چھوٹا اب وہ بہت پیار اور بہت پولائی آنی جسے انسانت ہیں کہ چیزیں بڑے پولائیٹ ہیں انسانتی میں نے بڑے پولائیٹ ہیں نہیں ہے کیا میں نے انتا نہیں کرتا انسانتی میں اس پیدا کریں بڑے گایا اور لائے بڑے گایا اور چنو نہیں ٹھوڑے اپنا بنائ کے دل اپنا بنا کے دل لا کے نس جائینا میرے ہانیاں اپنا بنا کے دل لا کے پیار والی کھیڑ دے اولڑے اصول نے پیار والی کھیڑ دے اولڑے اصول نے چھتی نال کہہ دے بیبا تینوی قبول نے چھتی نال کہہ دے بیبا تینوی قبول نے دل میں رکھو کے وکھ ہو کے تڑپائینا میرے ہانیاں اپنا بنا کے دل لا کے اچھا انور صاحب سب تو زیادہ مسعود انور صاحب نے جڑا مسعود رانہ صاحب نے کس موسیقار نال کایا اور کدھے نال ہو ایو ہوندہ ہے کہ گلوکار جڑے کس موسیقار نال زیادہ ایزی ہو کے کام کردے ایسا ہوندہ ہے نہیں ہوندہ ہے ہوندہ لیکن مسعود رانہ صاحب نے ہر میوزی ریٹر نال بہت اچھا کام کیتا اچھا یعنی ہر بندے دا انداز اپنا سی اجر اپنا اندتان گانا سنو اے نظیر علیف صاحب دی موسیقی سی یعنی جے تسی بکشی وزیر صاحب دا سنو دو جوانیاں مل کے تجگ دا روپ سوار دیاں اتو خدا دا ویر فرنہ دا اپنا انداز سی حبیب صاحب تے پچھ رہیز پھر اپنا نشاہ سب میرے دل کی ہے آواز کے بچھڑا یار ملے گا مجھے اپنے رب سے آس کے میرا پیار ملے گا میرے دل کی ہے آواز کے بچھڑا یار ملے گا وہ ایسے فنکار سن کہ جیڑا بھی موسیقار جو لے آندا سی نا وہ دے وچھڑا رانگ جاندے سن، رانگ جاندے سن، رانگ جاندے سن، رانگ جاندے سن، رانگ جاندے سن وہ دور سی کے مطمئن دا سی، بخشی وزیر صاحب ذا پر انداز سی، اخت سین اکھیا صاحب ذا پر انداز سی، احمد شرف صاحب ذا پر انداز سی، تو انہاں نے سارے نالی کامی کیتا ہے اور بڑا بڑا ٹیر سارا کام کیتا ہے نظیر علی صاحب نے ایک فلم سی، جیڑا بلیٹ یعنی منبر ضریف صاحب جے گارنے تینجے لگنڈے ہیں کہ اوئی گارنے تیرے مد پرے نین مل پین تے چندرہ شراب چھڑ دے ایکسپریشن کنے لیا اے بلوری اکھا اے دل بار اے بلوری اکھا اکھا نہ لکھین دل بڑا ٹیر ساراویا اخری طور کی جب اچھا ، کساخ بازم عیند zえば محمد ری� سا storب تو اسی سواج cylinder خرریègise تو وہ وہ ا preferences کی صلیو جاتی niewیسaval کیا ، وہاں نسی خروج ہیں وہاں نسی اللہ، وہ گفتگو، وہ، وہ تلپس، وہ، وہ سور اور وہی طبیعت مر classic بڑا ہنہ bên финہ ، ماشا آ لاճ، ا continua کام کی جنوا ہر ایکٹر تے گانون جو تقریباً اردو پنجابی ہر انہوں نے جانے گئے ناتا میں بڑی انہوں نے گئے ایک نات بڑی مشہور سے فلم میں کئی سی دوست تھی اور جو انہوں نے نات سی کرم کی ایک نظر ہم پر بڑی مشہور نات خدا را یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا سہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ واہ کیا بات ہے جی بہت اچھے مسعود رانو صاحب ایسی دنیا سن کے پولی نہیں سکتے وہ آرٹسٹ نے جنہاں نے بے شمار کام کیتا ہے اور ہر ویلے اوہ کتنا کتے کتے کتنا کتے ریڈیو تیوی ٹیلی ون تے گانا لگدہ جلے تے اجوی لوگ کھلو جاندے ہیں اچھا جی موسیقا سیچویشن دے صاحب نے لے گانا بناندے ہیں تیو پہلے تاہ کارلن دے ہیں کہ گانا میکس دی رینج دا بنانا ہے پہلے اوہ سیچویشن دے فیلنگز دے صاحب نے مناندے ہیں نہیں اوہ سیچویشن ہوندی ہے پہلے سیچویشن جلے ہوندی ہے نا اوہ دے مطابق پھر جلے ٹیون بن جا دینا تے پھر اوہ سوی دنے کہ ٹیون کے دے موہ چنگی لگے گی جی تے اوہ کوئی ایسا فنکار ہوگا جڑا ہر ٹائپ گانا لگے ہیں تے پھر اوہ دی واری آجان دے تے نہیں تے پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مطلب بے لوکانے مہدی حسن صاحب کل گوایا ہے بلکل صحیح اوہ پھر اگے اوہ بھی ویخنا پہندا سی چونکہ مہدی صاحب دا دور جلد محمد علی صاحب ندیم صاحب وید مراد صاحب ہونا تھے انہوں نے اوہات اچھی لگتے سی بلکل صحیح پھر جس لئے دور ختم ہویا اوہ دے پھر مطلب بے ایسے اکمل صاحب بہت پرانی گالے بلکل صحیح تو پھر مسعود رانا صاحب نے بھی مطلب بے ندیم صاحب نے بھی اوہ نا تبھی آئے ہوئے لیکن سوچویشن ایسی ہی اندیسی کہ جب بے سالی سوچویشن ہے تو پھر ہونا نبلا آلتا جاندہا تے جہاں کو کھلا دولا کام میں تو پھر مسعود رانا صاحب بلکل ایسے ترہیں جی انور رفی صاحب دے بھی رینج ایسے ترہیں جی میں مسعود رانا صاحب دے رینج میرا اپنا ذاتی ایک واقعہ جڑانا ایس کارنل جڑے ہویا ہے کہ میرے کل فیض ملک صاحب ایک پاکستان فلم انڈسٹری زیر ڈائریکٹر نے انہیں نے فلم بنائی کالا راج تو میرے کو تشریف لیا ہے کہ میں کافی شائران کو لوگ ہو کے آئے ہیں اور میں ایک گیت انقلابی جا گیت فلم ہی ہونا دی انقلابی جا موڑ دی فلم سی بڑی مہگا کاس سی اس وقت دی رائی صاحب سن سائمہ جی سن جا گانا چاہی دا سی انہوں نے کہا کہ پوری فلم دی کہانی نونا کور کرے انہوں نے کہانی بھی دی سی ساری وہ خیر سیچویشن لمبی سیچویشن ہے اور وہ گانا میں لکھیا گیا جدو میں لکھ لیا گانا تو میڈم نور جاں کو پہلے چاندے ساں گھوانا لیکن میڈم اس کے لئے گانا جا سینا بہت سور جس تے انہوں نے دامدہ پروساجی میں گایا لیکن وہ دلی مطلب آردی سرجی وہ میں نے کہا کہ یہ دلی سانو چاہی دا گیت ایک جج میں مسود رانا صاحب جڑی نا وہ گانا چاہی دے لیکن مسود رانا صاحب بے سکیل دا گانا چاہی دے انہوں نے کہا کہ ایک ہی بندہ گا سکتا وہ نے انور افیس صاحب تو وجہت اتری صاحب نے گانا بنایا اور میرا فلم پہلا گیت سی جید انور افیس صاحب نے گایا اور وجہت اتری صاحب نے اور رکھے ٹور کے دیس میں رہی دی کیڑا رکھے لیا جی 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 ترتی ہوتے پھیل گیا ظلم دا کالا راج بلکل وہ نا فلم دا نازی بھی چلا رہی دا نازی بھی چلا رہی دا نازی بھی پھر فیض ملک صاحب نے کلے گانا میرا انہا پہلا انٹریکشن اس طرح رفی صاحب نا لویا رفی صاحب نا تے واقعی انور افیس صاحب بھی اس سے رینج دے ہی فنکار نے جس رینج چناب مسعود رانہ صاحب نے گایا اور مسعود رانہ صاحب نال حور تو اسی سارا اپنی کوئی محبت اپنا کوئی واقعی احساس آنجا کرو میں میرا انہاں رجلے پیار ہو گیا پھر میں ایک اپنی اکیڈمی دا رینج کیتا جی تو میرا گانا ہیٹ ہو گیا جی جی اور پھر دفتر دفتر اکیڈمی بھی سی نال دفتر بھی سی میں پنچ روڑتے بنایا تو پھر مسعود رانہ صاحب نے بھی میں بلایا سارے اس وقت دے جنہیں آرٹسٹ ہیں گیسا نا سینئر میرے تو سارے سینئر میں سارے دعوت دیتی اور سارے ہی آئے اور مسعود رانہ صاحب نے ہی آیا وہ بھی پھر بڑا انہاں نے پیار کیتا تو اس تو بعد پھر اسی شو بھی کافی مطلبیں کٹے کیتے میں شو دوارہ بھی ارینج کرنا تھا فلم چھ انٹری تاڑی انٹری تو بعد کنہ عرصہ رانہ صاحب جڑے نے حیات رہے میرے شاہلے دو تین چار سال میرا تارف رہے ہیں چونکہ روزانہ بھی لے ناگا انہاں دی بیٹک ہون دی ہم ملاقات تر تاری ہون دی بس تین چار پانچ باری ایسا ہویا اسی کٹھش ہو بھی کیتے گفتگو بھی ہوئی بیٹک تھا بھی سمیں انہاں کنہوں نے گلہ سننا سا انہاں دی گلہ جنیاں میرے واسی گانائی ہون دا کیسا لباس پاندے سن کس طرح انہاں دا شلوار کمیز پاندے سن چٹی تر تر کر دی شلوار کمیز اچھا وہ دو نوی نوی میرے خالے پتہ نہیں گڑی کے آئی سی اوہے ایف ایکس سی یا پتہ نہیں کیسی یا کوئی گڑی مطلب نوی انہاں نے کڑی سی اچھا کوئی ایسا نہ دی گڑی سی کوئی نوائی کمارل آیا سی اچھا اچھا اور بچے کیا حال ہے ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو ٹھیک ہو بیٹھو بیٹھو بس میں بیجے نوی انہاں تین تین چار چار پانچ میں کیا ٹھیک ہو آپ کو شکرنا کر رہے ہیں منیر ساہل 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 اچھا یہ روٹینل شوٹنگ تو مطلب انہاں دا جیدن گانے دے رکارڈنگ نہیں ویسے بھی آنے انہاں دے سوچے روزانہ بلند آگا انہاں نے سروری میکنے دے رکھے بلکل ساہیی ہوتا ہے اپنے پانچ دوستان شامی کٹھے ہوتا ہے شامی کٹی ہونا بینا گاپ شاپ لانے ہی اپنے کو کھڑتے ہیں جمیں آج بھی ہونے جمیں فیلم میں رسٹری جڑی ہے اسی سمینیاں کہ یہ تھے کام نہیں ہو رہے ہیں لیکن ڈائریکٹر اسوسیشن آج بھی چلی گئے نا دو چار بندے بیٹھے ہونے بیٹھے وہ پرانیاں گلان سانجیاں کر رہے ہیں بلکل بلکل دور نہیں ریا ہونے لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ تالہ آئے گا انشاءاللہ آئے گا ہی ساڑی جان جڑی ہے اللہ نے چھڑا دے نہیں ہی بہت چیئے ساڑی ہی سارے جو نکل گئے ہیں کافی ہوتے چھوکے باقی وجہیڑا تھوڑا بوت ہے سارا ختم ہو جگہ اللہ اللہ کرم دے نال اللہ ساڑے زنگی تندرستی دے 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 اور ساڑی انڈسٹری اسی طرح فیر بہال ہو گئے میوزیگ انڈسٹری بہال ہو گئے میں سمیر میں فیلم ہے فیلم دے نالی اچھا گانا سامنے آندہ ہے بلکل 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 لکھئے کسی فیلم در رجی ساتھ جنہاں بھی ٹرین ریز میں چھے گانے کام اس کم سامنے آنے ہیں ۔ ان جان کادی کوئی پرسنلی اپنا بنا ہوئے تو کوئی ایک گانا آجندہ مجھے میرا album رلیز ہو گیا ایک گانا ایل بمیدیا تو چل گیا سارا ایک گانا آل بم در کر کے وہ موسطبا پھر ہولیو لی کری جاندے ہیں ان تک کانا گانا تے پر تلک رکھا تا نا اس دور سننے لیکن اس دور میں وہ جوڑا دور رابط کر رہا تھا۔ لیکن اس دور میں تھوڑا دور میں یہ جوڑا دور کر رہا تھا۔ پھر اس دور سننا لکھاما آگیا ہے۔ نہیں تو اس دور میں دہائی رکھی ہے؟ میں جب بلکل میں 10-15 سالتے میں ماشاللہ ہوں اسے پورے ہرے چین رہے ہو میں نے چرانے میں چھو فلم دا گانا جگہ تسی میرے والا گانا سی ریکارڈ ہویا اس تو پہلے تو اسے انٹر ہو چکے سی میں نے نبی تھی دائی دنچہ آگے اور اے سارا عرصہ تسی رہے ہو گے دنچہ آگے اور کنی رونک سی اس فولے نبی چکنی رونک سی اور کنیے فلم بڑی فلم دے رونک ہو نی ٹیلی وین تینی رونک ہو رہی ہے دارے دارے بلکل سارے چپ کر کے ایک فلور سیٹ لگایا ہے دو جیش لگایا ہے ادھر ریکارڈنگ ہو رہی ہے ادھر اپنی ہو رہی ہے مطلب کسے پاسے اپنی ہے کسے پاسے آڈیو ریکارڈنگ ہے کسے پاسے شوٹ ہو رہیا ہے کسے پاسے سیٹ لگا ہے اس فلم دا کو ادا کر چاہ رہے ہیں جی میں دوسری داثرے گروپ کئی گروپ بیٹھے نے چیز کھٹرنڈہ ہے گفشب با رہے ہیں بلکل بلکل گفشب با رہے ہیں جیدرانہ صاحب کتے ملنگ ہے جی ہوتے ہیں فلانے کمری جب بیٹھے ہیں یا فلور دے بار بیٹھے ہیں برام دے چیز بیٹھے ہیں برام دے چیز بیٹھے ہیں روزانہ کسے پاسے ہیں بڑا انجوئی ہے بڑا انجوئی ہے محول سے بڑا انجوئی ہے کیا کامو بھی تا ہے ایک دجانہ ملن نالی بندوں نے پتہ لگا تھا کہ کیڑا بندہ کی کر رہے ہیں کیڑا نہیں کر رہے ہیں مطلب یہ کہنے ہیں وہ خورا کے انسان دی اپنا گانا بجانا جران ہے کیا جاز ہے دل دی تسکین مل دی یہ انسان دی رو دی غزا جران یہ رو دی غزا ہے جڑے اچھے دوست جڑے لسنر اچھے اور جڑے سکم نو سمجھنا لے نا انسان دی گفتو گوی رو دی کسی بلکل ٹھیک ہے اچھا سننانالا مل جاڑے جڑا اچھا سننانالا مل جاڑے جڑا سننانالا چاہیے جڑا کسی بگار تے آرٹس کچھ بھی نینا بلکل صحیح بلک ٹھیک ہے پبلک اچھی ہوئے اگر سننالے لوگ بیٹھے ہیں انسان دی تے آرٹس کچھ بھی مل جاڑا میرے جمن تو بھی پہلے دے لیکن آج بھی ہونا ہی پہلے دے ہوگا آشکاں تو سوڑا مکڑا لکان لئی سجنانے بوئے اگے چختان لئی چختان لئی سجنانے بوئے اگے چختان لئی آشکاں تو سوڑا مکڑا لکان لئی سجنانے بوئے اگے چختان لئی اے نیو سجنان سوڑ پیار دے تکنا جے نیو سان گولی مار دے گولی مار دے اے نیو سجنان سوڑ پیار دے تکنا جے نیو سان گولی مار دے گولی مار دے اسی دور بیٹھے اکھیاں ملان لئی سجنانے بوئے اگے چختان لئی چختان لئی آشکاں تو سجنانے بوئے اگے چختان لئی بہت اچھے بہت اچھے آشکاں انوار صاحب یہ دس ہو کہ اس وقت تے گھنہ لائیو ہی تقریبا ریکارڈ ہندہ سی ہندہ ہی لائیو سی جے ٹھیک ہے نا ہون جڑا گانا ہے مطلب بہت اچھے کئی سانوں مل جاندے نے سہارے مل جاندے نے خاکان صاحب پتا کہ گالے کیے اے وہ دور سی کہ جڑا بندہ میند کردہ سی نا ہو یہ گیاندہ سی چونکہ اے بڑے لوگ جڑے جنہا جمسود لانت صاحبی شامل نے انہا دے سامنے آ کر نا ڈر لگتا سی چونکہ اورکسترہ بیٹھا ہے سو بندہ بیٹھا ہے سو بھائیو گانا ہے بندہ پول گیا تشاربنگے کی اور طور پہنچہ انہا وہ گانا ہی ہیں جنہیں لائیو گانا ہے اے وہ مفی کوئی نہیں کیا اور یہ بہت بات شمایا ہے میرے دور دے بھی چاہیا ہے ٹیسکم سسٹم کمپیوٹر سسٹم ہون تو ہر دوسرا بندہ کہا ہے کہ میں گانا ہوں ہون تو پیس گا کے بھی رکھی جا ستا ہے لفظ ہے تو تسی ہی آڈکار ستا ستا ہے کلا کلا گایا جانا ہے پورا گھا نکھا ریکارڈ ہوتے ہیں پیسے ریکارڈ ہوتے ہیں جو کوئی پول گیا جو کوئی موسیشن پول گیا تو پھر دوبارہ ریکارڈ ہوتے ہیں کئی ورآرہی ایسا چانس ہوندہ ہے میں مجھے تک یاد ہے میری بج میں گل پر سنایا کہ منویر سانساہب بڑے بڑی دنیا رو ہوتے ہیں کنہ فیدہ نے اکر از بیٹھے ہوتے تھی پہلا رکار کرے آریشیدہ تھری صاحب نے کرار لوٹنے والے کرار کو ترسی بہتا ہے کہ وہ پانچے سن ہے وہ اس نے فیلڈ جلیہاں سی دعلا وہ دور نہیں سکتا دیٹھنگ ہلا لکن وہ نے دیٹھنگ کر کے تی ای ٹیکہ ان کے لئے وہ دیٹھنگ کر کے تو وہ گانا رکار کرتا ہے انہوں نے جوڑ کے گانا وہ گانا اڈا سپریٹ ہوئی پھر وہ غیر تمام آدمی سے انہوں نے فرینی کو میند کیتی پھر انہوں نے ایسا 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 گیا مانیر صاحب نے دساندہ مقصد ہے کہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں سی ہوندہ کہ یار ایک کم آسان ہے جڑا آسان سمجھ دا سینا ہوتے پھر ایتا ننگی تلو آرے بالکل صحیح ہے مائک بالکل صحیح ہے کوئی گانا ایسا ہے جیدن الاسی پروگرم پھر وائنڈ اپ کریے دوسری تارے زنچ ایک گانا فلم لنگی مائک شکریہ مائک 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 شکریہ رج کے کھیڈا کھیڈل ہے سجنا مڑے ویلہ نئیوں لبنا موڑے پہن پر اوڑے شاہلا کوئی کسی دا یار نہیں کوئی کوئی یار غریب دا بن دا کوئی یہ سوکھی کار نہیں جے کوئی خوف خدا دا کھاوے سینے نال غریب نلاوے کی تاپنا پاوے شالا کوئی کسی دا یار نہیں کوئی کوئی یار غریب دا بن جائے اے کوئی سوکھی کار نہیں بہت اچھے اور خوبصورت گیت اسی سنے ہیں جناب انور ربی صاحب کو اج مسور رانہ صاحب دی سالگی رائے اور انہا دی برڈے دے حوالے نال آج دا سی پروگرام ایف ایم پچانوے پنجاب رانگلوں تا نو کر رہے سن تا نال پروگرام دا بیلا موگ گیا انور ربی صاحب بہت شکریہ تس تشیف لائے اسلامت دا وہ تسی ٹائم دیتا ہے تسی اے اپنے بزرگاں نو ٹریبیوٹ دینے لی گا لے انہا لے آکے گال کرنا اور انہا لے گایا گیتہ نو گندنانا انہا لے ساڑھی خوشبختی ہے کہ انہوں نو آج یاد کرنا پر انہا لے دی گا لے اے دن آلی اسی اجازت چاہوانگے پروگرام دا بیلا موگ اپنا بہت خیال رکھنا اپنے آل دوال آن گوان سجکہ پہ سب تس شانوں ایس چیر نل اجازتہ کہ بلے شاہ اسی غازی ہاں ساڑھا تیرے نال خطاب اسی انج تیرے نال ہو گئے ویچریا نظرہ حجاب اسی دل دی منی رج کے سنو ملیا ہور سوا راب رکھا تی اللہ بلی